بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کیا حال امیدہ سب خیریس ہوں گے خوش و خرم ہوں گے صحتیاب ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں ہستاں مذکراتا صحتیاب رکھے اندھیے صحتیاب کو بعد ویوز آج رسی پی لے کر آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوگی ہوں وہ مزیدار سی ہے پنجیدی جو صدیوں کی صوقات ہے فل ویٹامن سے برپورٹ ٹیسٹی اور بہت مزیدار سی چلیں اس کو بنا رہے ہیں کیونکہ جیسے صدی سٹارٹ ہوتی ہے تو ویوز ہمیں نسلہ زکام خانسی اور جوڑوں میں درگ گھٹنوں میں پرابلم ہونا شروع جاتا ہے جس وجہ سے ہمیں ان سب چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے میں سوچا کہ انہاں آج جا آپ کے ساتھ اس پنجیدی کی رسی پی کی شیئر کی جائے جو بہت ٹیسٹی اور مزید کی ہوتی ہے لیکن سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ تاؤن کرنے کا اچھے خوبصورت کمنٹس کرنے کا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور میرے چینل ہے ایزی کوکنگ ڈیسٹی جس پر ایزی آسان اور مزیدار سی رسی پیز ہوتی ہیں پریز سب لوگ ضرورت کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے سپورٹ کیجئ بنا رہے ہیں مزیدار سی پنجیری آج کل کے صدیوں کے حساب سے جس میں ڈرائی فوٹ ڈالیں گے کس مقدار میں کون سے ڈالیں گے کیسے ڈالیں گے کمپلیٹ ویڈیو کو فاچ کرنا ہے اس کے انگریڈنس نوٹ کر لیں ویورز آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سی پنجیری جس کے لیے آپ کے سامنے یہ سارا ڈرائی فوٹ ہے جو ہم اس میں شامل کریں گے ڈرائی فوٹ کو نوٹ کر لیں تو یہ ویورز سب سے پہلے میں سوجیس میں ڈالوں گی ہاف کےجی کے قریب وہ ہم نے لے لی ہے اس کے علاوہ ویورز یہ میں پاس تقریبا ایک بال بھر کر رہا ہے اخروٹ جو میں نیچے سے چھی لیے تھے اور یہ دماغ کیلئے بہترین ہوتے ہیں جو کن ذہن بچے ہوتے ہیں یعنی دماغی کمزوری کے لیے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا یہ گونت تیرہ ہے پچاس گرام یہ پچاس گرام ہمارے پاس وائٹ اور بلیک تیل ہیں یہ ہم ڈال لیں گ اس کے علاوہ پچاس گرام ہمیں پستا چاہیے وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ تقریبا سو گرام ہمارے پاس ہے کاجو ویورز وہ اس میں شامل کر لیں گے ہاف کےجی کے قریب ہمارے پاس ناریل کا برودہ ہے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اگر چاہے تو آپ ناریل کو کرش کر کے خود سے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ڈیٹھ سو گرام میں پاس ہے لسی یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور دو سو گرام ہمارے پاس ہے بادام وہ ہم اس میں اچھے سے ڈرائی روز کر کے شامل کریں گے یہ ہمارے پاس ہے پھولو خانہ ویورز تقریبا یہ بھی ہمارے پاس ہے ایک ڈیڑھ والل کے قریب ہم اس میں لے لیں گے اور اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں جو ہماری کیلشم کو کمی کو دور کرتے ہیں ہر ہڈیوں میں جوڑوں میں درد ہو تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں ویورز یہ کشمش شائی یہ بھی ہمارے پاس پچاس گرام ہے اور اس کے علاوہ ویورز یہ گوڑھ ہے میرے پاس ہم اس میں ڈال لیں گے اس کا آچھا سا شیرہ تیار کر کے پھر ہم اس میں شامل کریں گے چلے ویورز اب ہم بناتے ہیں مزیدار سا یہ گون اور بہترین سی پنجیری اور اس میں ہمیں دیسی گھی چاہیے ہوگا تو وہ بھی ہم دکھائیں گے آپ کو ہاف کے اجیے قریب ہمارے پاس دیسی گھی ہے ویورز وہ بھی آپ کو دکھا لیتی ہوں یہ ہاف کے اجیے قریب ویورز میں پاس دیسی گھی ہے جس کو میں نے اچھے سے ملٹ کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم اس میں سائجزوں کو چھت سے فرائی کریں گے چلے ویورز اب ہم بنا لے ہیں مزیدار سی پنجیری آپ نوٹ کر لیں اس کو ہم کے ساں زبدہ سے تیار کریں گے ویورز چمپ میں میں نے ایک پین لی لی ہے اس کو رکھ دیا ہے فلم پر فلمو کریں گے آن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ویورز میں نے یہ اس میں لسی کے ویڈیو ہے وہ وہ ڈال لینا ہے سارے کے سارے بہت اچھے سے صاف کرنے کے بعد اس کو ہم نے ہرکا سا ٹرائی روز کرنا ہے اسے ہم نے ہرکا سا پچھے گزر سے اس کو ٹرائی روز کرنا ہے جب یہ چٹکنے لگیں تو سمجھ جائیے کہ یہ زبدہ سے ٹرائی روز ہو چکے ہیں اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں ویورز یہ ہماری ہر قسم کی ویٹنس کو دور کرتے ہیں خاص طور پر کلشم کا بھرپور خزانت میں ہوتے ہیں یہ چٹکنے شروع ہو گئے ہیں اس پرنٹ پر میں اس کو اچھے سے بطن میں لگ سے نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں کہ چٹکنے کی آواز آنے شروع گیا اس میں میں اس بہت اچھے سے نکال لیا سارے سارے سیرز کو اب یہاں ہم نے یہ پھول مہانا کو بھی ایسے ہی ٹرائی روز کرنا ہے کیونکہ میں سوچی نمی سے ہوتی ہے ایسے ہی میڈیم فلیم پر کوک کر لینا ہے کیونکہ ابھی جب یہ ان کو فرائی نہیں کیا ہوتا پھر رائے روز نہیں کیا ہوتا تو یہ تھوڑا سا سوفٹ سو ہوتے ہیں یعنی کہ بہت ہی کرسپی نہیں ہوتے ہیں ان کو کرسپی کرنچی بلانے کیلئے ان کو روز کی جاتا ہے ہم نے تقریباً پانچ سے سات میرے تک اچھے سے ایسے ہی ٹرائی روز کر لینا ہے جب تک اس کا گولڈن کلڈر نہ آجے اور بہت زبدستی اس کی سمیلانا شروع ہوگی اس ٹرائی روز ہے ہم اس کو ٹرائی روز کرنا چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اس ٹرم پر ہماری سوژی بہترین سے ٹرائی روز ہو چکی ہے چلیں ویورس فلم کو کرتے ہیں بند اور اس کو اچھے سے ہم نکال لیتے ہیں باور میں ٹھیک ہو گیا ویورس ٹرم پر میں اس میں دو چمچ کے کجیو ڈالوں گی دیسی ہی اور اب ویورس ہم اس میرے سے سے جو کون کتی رہا ہے اس کو ہم اس میرے سے سے فرائی کریں گے دیکھر ہم افس Vegan ہے جیسی ڈال دیں گے اور ایک گھی گ Черم پر پھر ہم اس میں گول ڈال دیں گے اس کو فرفائی کریں گے یہ ڈال دیں گے کچھ گ یہ به گھر جانتے ہیں اس میں کھے اور ہم اچھے کو ملے پر پھرنگے اس میں اچھے سے آپ کریں گے اس میں ڈالتے ہی یہ رائے سونشی ہو جائے گی اور بہت سافت ہو جائے گی پھر اس کو بھی ہم اچھے سے ڈرائے کر لیں گے اور اس کو ہم بھی گرینڈ کریں گے یہ سائز میں ڈبل ہو جائے گی اس کو میں بول میں مکالوں گے اچھے سے ہم نے اس کے اندر دیسی گھیڑا رہا ہے تقریبن ٹوٹے با سپون تھا اس میں ہمیں بالام کو اچھے سے ایسے توسٹ کر لیں مینیم فریم پہ کریں گے اب ساتھ ہی بیرز اس میں ہم کاجو بھی شامل کریں گے یہ بھی تقریبن ٹوٹے بھی شامل کریں گے اب اس میں ہم ساتھ ہی بیرز پیستے کو بھی شامل کریں گے اس کو بھی اچھے سے ہم اس میں ایسے توسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت سہر بادام اور کاجو اچھے سے اس میں روست ہو رہے ہیں تو یہاں ساتھ ہی بیرز ہم اس میں آخرود کو بھی شامل کر لیں گے یہ سارے ڈرائے فوٹس ہیں جو بہت ہی بینیفیٹ پالے ہیں ان کو اسے اچھے سے میں نے اولٹ کلٹ کر لینا ہے یہ کوئی پوک کر لیں گے بس یہ بہت ہی مزیدار سا کرنچی کرنچی سا رہا چاہتا ہے اور ان کو بھی اچھے سے ڈرائے فوٹس ہیں اب ساتھ ہوں یہ سارے ڈرائے فوٹس ہیں دیسیگی کو شامی کر لینا ہے دیسیگی کو شامی کر لینا ہے دیسیگی کلی نیفیلی دیسیگی کلی نیفیلی چینی بھی ڈال دیتے ہیں ہمیں کھڑا سا پانی شامل کروں گے ہاف کلاس سے پاندہ دیں گے تاکہ یہ شیر اچھے سے بن جائے ہ dark сы Bern میں ڈال سñas من fil ew scas ڈال س 1998 یہ وی весь يک Smooth میں نے اچھے شیرہ تعدو've گھٹ اچھے ملڈ ہو رہا ہے تاوہم آپ کو دکھاتا ہوں طراض جوہم اچھے ڈال کو کر یک سائے ہمیں اچھے vi bride کر رہی ہیں یہی ہو یہاں پہ ہمیں گھٹ اچھا دس اچھے شاہ transfer بھاظر ملڈ کر سکتے ہیں دردرہ بھی آپ لگ سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ ویوز ہمارے ٹریفور پڑے ہوئے ہیں جو ہم اس کو اچھے سے گرینڈ کر کے اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں اگر اس یہ لسی کو اور یہ ہمیں پھر مخانے کو اچھے سے گرینڈ کر دیا ہوا ہے یہاں پر تو کچھ کچھ ہمیں ایسی ہی چھوڑ دیا اس کے مجھے اب اس کو اچھے سے مکسر لیں گے یہاں پر بیوز ہم اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مکسر لیں گے وہ ہوتی مزیدار سی پنجیزی تیارو نیو ہے خل ہلدی اور کٹمن سے بھر پور ہے ساپی یہ ہمارا شیرہ تیار ہو رہا ہے یہ اچھے سے گرینڈ ملٹ ہوگا تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں برز یہ گرینڈ اچھے سے ملٹ ہو رہا ہے اس پونٹ پر جیسے ہی سارا ملٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو سائز پر رکھیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ نیکس پیشیزی جرکہ ہونے والا ہے بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سی بننے گی بنجیری آج کل کے سردی کے موسم کے ساب سے نزلہ زکام خانسی دردوں جسمیں پین ہو کہ ہی بھی جوڑوں میں ہڈیوں میں اس کے لئے بہترین چیز ہے اساپ بھی کمزوری ہے کوئی بھی اگر یہ آئیس ہڈویک ہے تو سب بڑا سائے سب چیزوں کے لئے بہت مزیدار سی بنجیری تیار ہو رہی ہے ویوز ہم نے ایک کڑھائی لے لی ہے اس کو رکھ لیا ہے فلیم پر وہاں دوسری طرف ہمارا شیرہ بہترین سے تیار ہو رہا ہے تو یہاں پر ڈالیں گے ویوز اب ہم دیسی گھی یہ تک ریون ویوز ہم نے ایک کپ کے قریب ہم نے دیسی گھی اس میں شامل کر لینا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ویوز سوجی کو اور بہت اچھ سے اس میں فائر کر لینا ہے سوجی کو ایسے میں بھون لیا تھا لیکن میں سوجی کو پھر بھارا سے گھی میں چھ سے اس کو بھون لوں گی اور جتنے بھی میں ٹرائے فود کو اچھے سے گرانٹ کیا تھا وہ بھی اس میں شامل کریں گے اس پائنٹ پر بطن کو اچھے سے ساف کریں گے میڈیم فلیم پر برس میں اس کو سوجی کو اس میں گھی میں چھ سے کیا کر لینا گھوڑ کی چارج کو ہمیں بلکو سلو فلیم پر بنانے بھی بہت سارا فل فلیم کریں گے تو اسے گھوڑ کالا ہو جائے گا اور وہ جال جائے گا ہو چکم Quan یہ ضرور لیجائے گا کیونکہ training جو całydsto ہمیں بہت ہی گرم ہوتے ہیں جو معلوم گھوڑ پا سلف 20% زیادہ نہیں لیں گے سب اٹھ complications اس میں نے ایکிل کا لوگ وہ اس میں شامل کریں گے ساتھ سے چمچھی لاتے رہیں گے فلیم بل کو سو کر دیں گے اور ساتھ ایگرز یہیں ڈرائی فروٹس ہیں جو میں نے اچھے سے گرنٹ کر لیا تھے سارے کے سارے وہ اس میں شامل کریں گے ایسا ہمیں گھر کو ساتھ میں بہت اچھے سے مکس ہوں چمچ سے یہ دیکھنے میں ہمیں گھر کا مکس ہوں دیکھنے میں دیسی گھر ٹرائے فوٹس دیکھنے میں دیکھنے میں زندگی ہوں گھر کو چھے سے ملٹ دیا اس کو بھی شامل کریں گے اس میں بہت ہی مزیدار سی ہماری پنجیری سٹیم پہ تیار ہوتی ہے تقریباً تقریباً آلماسٹ فریم کو ہم کر دیں گے بند اس میں میں نے یہ سارا کا سارا گوڑ اس میں شامل کر دینا ہے بسمیلار ہونے رہی ہیں جو میں نے اچھا سے ملٹ کر لیا تھا گوڑ کو اچھا سے ملٹ کر دیں گے جلدی دیں گے اگر آپ اس میں شکر یا گوڑ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو وہ آپ کے پر ڈیپینٹ ہے آپ نہ چاہیں نہ کریں اس میں تو اس پوائنٹ میں میں نے کر دکا رہ دیا گرس مہت اس سے میں اس کو مکس کروں گے یہ آپ کی ایک سے دو مہین اچھے سے پنجیری چل جائے گی دیڑی بیس پر آپ نے اس کو ایک سے دو چمچ لے لینا ہے زیادہ نہیں لیں گے کیونکہ کافی زیادہ ہائی پرٹینسی اور بیٹرمن سے برپور رہی ہے میں اس میں خوپرا جو تھا وہ بھی شامل کر دوں گی تقریباً ہاف کیجی قریب ہے وہ بھی ہم اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے پھلو غزائیہ سے برپور مزیدار سی ہماری سٹم میں پنجیری تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزا کرنے والی لیجی ویوز بہترین مزیدار سی ہماری غزائیہ سے برپور ٹیسٹ ہی پنجیری سٹم پر تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو اچھے سے سرف کروں گے آپ کو اچھے خوبصورت سے پلیٹر میں شفٹ کر کے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو میری کیسی لگی ہے یہ ویز میں نے مزیدار خوبصورت سے لے لیا ہے پلیٹر اب اس میں ہم شفٹ کریں گے پنجیری کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بنانے کے لیے ویوز کافی زیادہ میند کرنی پڑتی ہے تب ہی مزیدار سی پنجیری ہماری تیار ہوتی ہے تو آپ نے بھی اس کو ضرور تیار کر لینا اس زردیوں میں تاکہ آپ اور آپ کے بچے آپ کی گھر والے سب خوش رہیں اور سب اددہ سے اس کو انچوائے کر سکیں کافی زیادہ ماشاء اللہ سے تیار ہو گئی ہے یہ اور آپ کی ایک سے دو مہینہ ایزی لی نکل جائیں گے اور یہ ڈرائی فوڈ میں تھوڑ سے بچا لیا تھا تاکہ آپ کو اچھے سے گارنش کر کے دکھا سکوں پھول مخانہ، خروڑ، مدام، پستا، کاجو ہم اس پر بچے سے ڈیکورٹ کر دکھا ہے لیجئے بیوز بہتر ہی مزیدار سی پنجیری خزائی سے برپورٹ ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی سردیوں کی سوغاز اسٹیپ میں میں آپ کیلئے تیار کر لی ہے کھائیں مزیلیں ٹیسٹ کریں اور کمنٹ باکس میں نازم تائے گا کہ آج کی رسے بھی آپ کو میری کیسے لگی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار کی تو بیوز جی اس کو آپ نے ہی نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے جو بہت ٹیسٹی اور مزیدار کی بنتی ہے تو یہ دیکھیں بیوز جی میں تو اس کو کرنے لگی ہوں ٹیسٹ اور انجوائے تو آپ نے بھی ضرور کرنا ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی ٹھے سی دعا میں مجھے یاد اکھیگا نیکس ٹیوڈے تر اللہ پیس ٹھے سی دیں ٹھے سی دیں ٹھےہ